اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ناظرین محترم ازاداران سید و شہداء سابقہ درس میں جناب مختار کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور آج مختصر چونکہ شخصیت جناب مختار کے حوالے سے مستقل گفتگو کی ضرورت ہے مگر اس مختصر مدت میں اور مختصر وقت میں جناب مختار کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لئے گنجائش نہیں ہے وقت میں لہذا اختصار کے ساتھ دو مرتبہ جناب مختار کو گرفتار کیا گیا مجموعاً جو روایات ہمارے پاس ہے ان روایات کی روشنی میں حبس مرتین دو مرتبہ ان کو گرفتار کیا گیا اور زندان میں بند کر دیا گیا کہلی گرفتاری حین حبس معمیثم تمار رضوان اللہ تعالی علیہ محبان علی پر کوفے میں حکومت کی طرف سے بڑی سختی تھی میثم تمار اور جناب مختار جیسے جو سادات کوفہ شمار ہوتے تھے بزرگان کوفہ شمار ہوتے تھے شیعان علی ابن ابی طالب کے بزرگوار جو شمار ہوتے تھے کوفے میں ان کی گرفتاری اور ان کو زندان میں بند کرنا یہ حکومت وقت نے کچھ روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ میثم تمار کے ساتھ ان کو بھی زندان میں بند کر دیا گیا تھا اور دوسری گرفتاری حکومت کی طرف سے اب جو پہلی گرفتاری ہوئی تھی جو زندان میں ان کو بند کر دیا گیا تھا تاریخ کی روشنی میں عبداللہ ابن عمر کی سفارش اور ان کی تائید اور سفارش کی وئی سے ان کو رہائی ملی اور اس کے بعد دوبارہ ان کی گرفتاری ہوئی حالات اور مختار کے جو مواقف اور شجاعت اور ڈلیری سامنے آئی اہل البیت کی دفاع میں اور سید الشہداء کی حمایت میں نتیجے میں حُبِسَ مَعَبْدِ اللَّهِ اِبْنِ الْحَارِسِ اِبْنِ نَوْفَلْ فِي خِطَام حَرَكَةِ مُسْلِمِ ابن عقیل فِي الْكُوْفَةِ مُسْلِمِ ابن عقیل کی جو تحریک کوفے میں جو شروع ہوئی اور اس کے اختتامی اور آخری ملاحل میں جب مختار پہنچے ہیں تو پھر ان کی گرفتاری ہوئی اور نتیجے میں ان کو زندان میں بند کر دیا گیا یہ اقلاصہ ہے یعنی کئی مرتبہ حکومت نے گرفتار کیا یہاں سے اندازہ لگائے کہ شخصیت مختار کس قدر مؤثر تھی کوفے میں جو حکومت کو برداشت نہیں تھی وہ شخصیت برداشت نہیں کر سکتی تھی اور مختار کو آزاد چھوڑنا کوفے میں یعنی حکومت کے لیے خطرے کا احساس ہوتا تھا لہٰذا بڑی سختی تھی جناب مختار پر کوفے میں یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے تاریخ اور روایات کے روشنی میں اس کے بعد جس حوالے سے جس موضوع کے حوالے سے آج میں نے گفتگو کرنی ہے مسلم ابن عقیل رضوان اللہ تعالیٰ علی کے دو فرزندوں کو جن کو گرفتار کر کے عبیداللہ ابن زیاد کی لشکر نے ان کو اسیر بنایا تھا ان اسیروں کے حوالے سے اگرچہ ممبروں سے مختلف باتیں نقل کی جاتی ہیں اور خطبہ اور زاکرین حضرات مگر رئیس المحدثین شیخ صدوق الشیخ الاقدم رضوان اللہ تعالیٰ علی بسند الى حمران ابن اعیون رحمہ اللہ عن ابی محمد شیخ لأہل الكوفہ یہ روایت کی سند ہے اور ظاہراً ساری تفصیل اس روایت میں موجود ہے شہادت طفلان مسلم یہ تفصیل ہمیں اسی روایت میں اور میرے خیال میں بہار میں بھی اور دیگر مسادر جو مقتل کی کتابیں ہیں تفصیل سے جو روایت ہمیں ملتی ہے وہی شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علی اور مختل خارزمی نے اب الموید الموفق الخارزمی نے بھی تفصیل کے ساتھ یہ روایت بیان کیے کہ ان کو کیسے جو ہے کوفے میں ان کو کیسے گریفتار کیا گیا اور جو ہے کس طریقے سے وہ کوفہ پہنچے اور کیسے عبید اللہ نے ان کو گریفتار کیا مختلف باتیں کی جاتی ہیں ممبروں سے مگر شیخ صدوق کی روایت کے مطابق لما قتل الحسین ابن علی علیہ السلام اسر من عسکرہ غلامان صغیغان جب حسین ابن علی کو قتل کیا گیا ان کو شہید کیا گیا کربلا میں تو سپاہ یزید اور سپاہ عبید اللہ ابن زیاد نے دو ماسون بچوں کو گریفتار کیا کربلا میں حسیر بنائے ان کو اسی جنگ کے دوران شہدت کے بعد اسی شورو غوغا میں دو بچوں کو گریفتار کیا گیا یہاں سے گریفتار کر کے ان کو کوخ پہنچایا گیا کربلا سے پھر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ان کو پیش کیا گیا پھر یہاں سے تفصیل شروع مسائب کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے ان دو ماسون بچوں پر اولادیں چونکہ یہ بھی کربلا میں تھے اس روایت کے مطابق کربلا میں خاندان بنی حاشم کے جوانوں کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ یہ بچے بھی ساتھ تھے اور ہے بعض روایت میں مسلم کی ایک ماسون بیٹی بھی جو ہے کربلا میں تھی تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے اسی شورو غوغا میں شہادت امام حسین کے بعد اس روایت کے مطابق ان دو ماسون بچوں کو گریفتار کر کے کوخہ ان کو پہنچا دیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ان کو پیش کیا گیا انتہائی دردناک مصیبت ہے دردناک مسائب ہی ان دو بچوں کی بس اس قدر میں اسی پر اکتفا کروں گا چونکہ یہ سارا مسائب ممبروں سے بیان ہوتا ہے خطبہ سے سنتے رہتے ہیں میرے خیال میں اس میں مزید ساری تفصیل بیان کرنا شاید سامین کے لئے زیادہ اس قدر فائدہ نہ ہو چونکہ ان کے معلومات میں ہیں یہ ساری چیزیں اور ممبروں سے مسائب پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان کے مسائب بیان ہوتا ہے بڑی تفصیل ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جو حکم دیا تھا اس سے داروغی زندان کو کہ ان دو بچوں پر سختی کرنی ہے اور فمن طیب الطعام فلا تطعمہما ومن البارد فلا تسقہما وضیق علیہما سجنہما دیکھئے یہ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ زندان میں سختی کرنی ہے کبھی ٹھنڈا پانی ان کو پلانا نہیں ہے کبھی کوئی اچھا کھانا ان کو دینا نہیں ہے با قیدہ ان اوامر کے ساتھ ان احکامات کے ساتھ ان دو معصوم بچوں کو زندان میں بند کر دیا وقت ایسا بھی آیا کہ آخر کار چھوٹے بچے معصوم بچے ایک مرتبہ آپس منہوں نے یہ گفتگو کی کہ آخر اس طرح کب تک ہم رہے زندان میں ہماری عمرے ختم ہو جائیں گے ہماری زندگی یہی ختم ہو جائے گے لہٰذا یہ جو بھوڑا جو زندان کا ذمہ دار ہے یہ داروغی زندان ہے اس سے ہم اپنا سلسلے نصب اور حسب بیان کریں گے شاید اس کے دل میں کوئی رحم ہو رحم پیدا ہو ایک مرتبہ جب یہ ذمہ دار جو زندان کا ذمہ دار تھا یہ شخص جب آیا ہے ایک دو روٹیاں اور وہ پانی پینے کا قابل نہیں ہوتا تھا عام لوگ اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ایسا پانی ان دو معصوم بچوں کو یہ شخص دیتا تھا اور ان دو معصوم بچوں نے یہ باقیدہ منصوبہ بنایا کہ آج ہم اپنا تعرف کروائیں گے شاید اس کے دل میں کوئی رحم پیدا ہو یا شیخ اتعرف محمدن اے شیخ کیا تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو کہ انہیں پہچانتا ہو پھر اتعرف جعفر ابن عبی طالب جعفر ابن عبی طالب کا تذکرہ کیا علی ابن عبی طالب کا تذکرہ کیا تو اقرار کیا بندینے کہ جوہین سب کو میں جانتا ہوں آخر میں ان دو بچوں نے کہا آپ کے ہاتھوں ہم اسیر ہو گئے ہیں ہم اولاد نبی ہیں عطرت نبی ہیں جب ہم کھانے کا تقاضہ کرتے ہیں تو آپ اچھا کھانا نہیں دیتے ہیں جب تھنڈا پانی کا تقاضہ کرتے ہیں تو تھنڈا پانی آپ نہیں دلاتے ہیں تو یہ بھوڑا ان دو معصوم بچوں کے قدموں پر گر گیا اور زندان کا دروازہ کھول دیا رات کی تاریکی میں سفر کرنا ہے دن میں رکنا ہے جو کچھ راستے وہاں سے نکلنے کے تھے رہنمائی کی تو خلاصا ان کا یہاں سے سفر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے مگر ایسا بھی وقت آیا میں اقتصار کے ساتھ یہ عرص کروں گا کہ جہاں یہ رکے تھے اور وہاں سے جس خاتون نے ان کو پناہ دی اور پھر اس کا دامات یا بیٹا جو بھی تھا یہ منحوس قاتلان حسین میں یہ شریک تھا کربلا میں اور یہ ان دو معصوم بچوں کے پیچھے وہ مسلسل گوم رہا تھا کہ عبید اللہ سے انعام حاصل کرنا ہے زندان سے دو قیدیوں نے فرار کیا ہے مرحلہ ایسا بھی آیا کہ آخر کار اس لعین نے ان دو معصوم بچوں کو شہید کیا اور ان کے سر مبارک کو لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچ گیا بڑی فریاد کی معصوم بچوں نے مگر اس لعین نے ان کی بات نہیں سنی نتیجے میں ان دو معصوم بچوں کو شہید کر کے نہر فرار جو کی کوفے کے قریب سے یہ نہر گزرتی ہے اس نہر میں پھینک دیا دونوں کے بدن مبارک کو اور تاریخ بتاتی ہے اور مقتل کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک بھائی کے بدن کو جب دریاں میں پھینکا ہے تو وہ بدن تڑپتا رہا سطح فرار پر تڑپتا رہا اور دوسرے بھائی کے بدن کا انتظار کر رہا تھا یوں ہی دوسرے بھائی کے بدن کو جب دریاں میں پھینکا ہے تو دونوں جسموں کی ملاقات ہوتی ہے دونوں ساتھ بہ گئے نہر فرارات میں اور یہ صدا بلند ہو گئی یا احکم الحاکمین احکم بیننا وبین ہمارے عرص کے درمیان فیصلہ فرما یہ مسئیبت بڑی طویل ہے بہت تفصیلات ہیں لیکن آپ سنتے ہیں میں اس میں زیادہ وہ تفصیل بیان نہیں کرنا چاہ رہا یہ مظلومیت ان کے معصوم سروں سے خون ٹپک رہا تھا اور جو ہے چہرے پر خون ہے خون ہی خون ہے ان دو معصوم بچوں کے سر مبارک کو جب لے کر یہ لعین اور قاتل پہنچا ہے دربار عبید اللہ ابن زیاد میں معصوم بچوں کے چہروں کی طرف دیکھ کر یہ قسی القلب انسان فقام وجلس وقام وجلس ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ کھڑا ہو گیا اور بیٹھ گیا مظلومیت ان معصوم بچوں کے چہروں پر اور ان کے سروں کو خون میں لطپت اس حالت میں دیکھ کر یہ قسی القلب کئی مرتبہ کھڑا ہو گیا اور کئی مرتبہ بیٹھ گیا یہ ایک منزل تھی جو کوفے میں مسئیبت کی ایک منزل اور مسئیبت کا ایک مرحلہ جو کہ تفلان مسلم کی شہادت کی صورت میں یہ واقعہ پیش آیا یہاں سے آگے جس مرحلے کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے اور جو واقعہ میں نے بیان کرنا ہے کہ اسیران کربلا کاروان حسینی کتنی مدت تک کوفے میں یہ کاروان رکا اس کے بارے میں جو تاریخی نصوص کی روشنی میں تاریخی حقائق کی روشنی میں جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ کہ تقریباً دو دن اسیران کربلا کوفے میں رکے ہیں جیسا کہ ابن صبت ابن جوزی کی یہ عبارت چونکہ اس میں کچھ اختلاف ہے تاریخی کتابوں میں اور مقتل کی کتابوں میں ابن جوزی کی صبت ابن جوزی کی عبارت کے مطابق کم ترین مدت اسیران کربلا جو کوفے میں رکے ہیں کم ترین مدت دو دن بتائی جاتی ہے دو دن تک اسیران کربلا کو کوفے میں زندان ان کو رکھا گیا لیکن دوسری کچھ نصوص اور روایات اور تاریخی جو حقائق ہیں اس میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دو دن نہیں بلکہ دو دن سے زیادہ اسیران کربلا کوفے میں رکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو سابقہ دروس میں میں نے بیان کیا کہ باقیدہ عبیداللہ ابن زیاد نے ایک بندے کو قاسد کو روانہ کیا یزید کی طرف اور پھر وہاں سے خبر لے کر آ گیا کہ جو ہے امان ہے یا ان کو قتل کرنا ہے یا اسیروں کے بارے میں کیا حکم ہے تو کوفے سے شام تک کا سفر دمشق تک کا سفر ممکن نہیں کہ دو دن کے اندر اندر جو ہے وہ قاسد گیا ہو اور پہنچ گیا ہو لہٰذا اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ دو دن نہیں بلکہ دو دن سے زیادہ اسیران کربلا کو کوفے میں زندان ان کو بند کر دیا گیا لہٰذا تحقیق کا تقاضہ اور اس زمانے میں جو سفر کے جو طرق تھے چونکہ جن گھوڑوں پر سفر کرتے تھے ان کی بھی مختلف انواع اور مختلف قسمیں ہوتی تھی بعض ایسی نسلی گھوڑے ہوتے ہیں کہ وہ سفر مثلا جو ہے دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور اس طریقے سے تے ہوتا تھا سفر تو لہٰذا تاریخی شواہد اور کوفہ و شام کے درمیان کی مسافت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کچھ قرائن کی بنا پر تاریخی قرائن اور اس زمانے کے حالات اور سفر کے اطوار اور طریقے کے اعتبار سے جو تحقیق سامنے آئی ہے وہ یہ کی تقریباً چوبیس محرم کو کاروان حسینی کوفے سے روانہ ہوا ہے تو اس بنا پر فَإِنَّ مُدَّتَ بَقَائِهِمْ فِي الْكُوفَةِ کوفے میں بقا کی جو مدت ہے چونکہ بارہ محرم کو بارہ محرم کو یہ کاروان کوفہ پہنچا ہے وہاں سے لے کر تقریباً اِسْنَا عَشَرْ يَوْمًا عَلَىٰ اَحْتِمَالٍ قَوِي احتمالات اور بھی ہیں کوفے میں کتنی مدت یہ کاروان رکا ہے مگر جو قوی احتمال ہے اس کے مطابق تقریباً بارہ دن کوفے میں زندان من کو رکھا گیا یہ شواہد اور قرائن کی بنا پر چونکہ جس قاسد کو روانہ کیا کوفے سے جیسا کہ سابق در دروس میں میں نے بیان کیا کہ اسیروں کے بارے میں کیا حکم ہو تو ظاہر سے بات ہے اس قاسد کا سفر کوفے سے شام تک اور پھر اس کا واپس آنا یہ ساری مدت اور سب کو ملا کر اندازہ یہی ہوتا ہے کہ دس بارہ دن تقریباً احتمال قوی اور احتمالات بھی ہیں احتمال قوی کی بنا پر دس بارہ دن اسیران کر بلا کوفے میں رکھے ہیں اب یہاں ساگے میں بیان کروں گا کہ کی کس طریقے سے کس کیفیت کے ساتھ اور کس انداز میں آل نبی کو کوفے سے شام کی طرف ان کو روانہ کیا گیا آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ تَبعید عملاً مُحَمَدٍ Civ Sans